اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیت المال کے غلے پر نگرانے کے لئے چھوڑا تھا تو رات میں اچانک ایک آپ نے محسوس کیا کہ کچھ چور ہے تو آپ نے اس کو پکڑا تو وہ پہ معافیہ مانگنے لگا آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں جب اگلی دن حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرما کہ تمہارے چور کا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے ارس کی کہ رسول اللہ سے ایسا ایسا معاملہ ہو اس نے کہا کہ میں نادار ہوں مفلیس ہوں میرے بچے ہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں نے اسے چھوڑ دیا فرمایے کہ وہ اگلے دن پھر آئے گا اگلے دن پھر آیا پھر اس طرح آپ نے پکڑا پھر وہی معامل ہوئا پھر تیسری دن آیا پھر آپ نے پکڑا کہ میں تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاؤں گا تو اس میں کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں آئندہ نہیں ہوں گا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں تو اس نے پھر کہا کہ قرآن مجید کی یہ آیت القرصی ہے جو اسے پڑھ لے تو جس سے جنات اور شیاطین سے افاظت ہو جاتی ہے جب نبی علیہ السلام کے بارگامر سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ تیسری دن حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پکڑا کہ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے پھر اس تمام کے تمام بات بتائی تو آپ نے فرما کہ وہ خود جھوٹا ہے لیکن بات اس کے سچی ہے وہ ذالک شیطان ہو وہ شیطان تھا جو تینوں دن تمہارے پاس آتا رہا تو اس آیت طیبہ آیت القرصی کی فضیلت ان آیات سے ظاہر ہے تو ویسے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت باقاعدہ اس کے عامال علماء نے لکھے ہیں اس کے کتابوں مرکوم ہیں بہرحال اللہ اس کو صبح و شام پڑھنا چاہئے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والے شخص کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے درمیان میں اور موت کے درمیان میں اس کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم اس آیت طیبہ کو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی اعتداء فرماتا ہے اس میں بیان فرماتا ہے اللہ لا الہ الاہ اللہ ہے کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی موجودگی کو بیان فرمایا کہ وجود حقیقی اسی کا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی القیوم وہ زندہ ہے اور باقی تمام اشہاء وہ زندہ رکھنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے پہلے اس بات کو بیان کر دیا گیا اور وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگلی جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ الحی ہے وہ زندہ ہے تو حی سے زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی اس کی زندگی ہے کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے اپنی ذات سے زندہ ہے باقی تمام مخلوقات کو زندگی ملی ہے وہ اسی کی زندگی کا ایک پر تو ایک اکس ہے زل ہے ورنہ حقیقتاً وہی زندہ ہے القیوم قیوم کا لفظی معنی ہے قائم کرنے والا تو مراد یہ کو خود بھی قائم ہے اور تمام کی تمام مخلوقات کو قائم کرنے والا ہے اس کو سمجھانے کیلئے وہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح کے سایہ کسی وجود کا محتاج ہوتا ہے جب وجود ہوگا تو پھر سایہ نظر آئے گا جب وجود ہی نہیں ہے تو سایہ بھی کسی چیز کا نہیں بنتا اسی طرح تمام کے تمام اشیاء اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی محتاج ہے اس کی قیومیت کی محتاج ہے کہ اسی کے قیام سے تمام اچھے کو قیام ہے اور اگر وہ قائم نہ رکھے تو کوئی چیز بھی قائم نہ رہے واللہ المثل العالی اللہ تبارک و تعالی کے لئے عالی مثال ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی موجودگی کو بیان فرمایا اپنے علویت کو بیان فرمایا اور فرما دیا کہ وہ زندہ و قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت کے طرح اشارہ کر دیا حیات کی طرف قیومت کے طرف جبکہ یہ صفات اور دیگر صفات کوئی مستلزن ہیں جب کسی کو ہم زندہ کہیں گے قائم کہیں گے موجود کہیں گے تو اس کے لئے لا محالہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ قائم ہے تو اس کو پھر علم بھی ہونا چاہیے اس کو وہ بصیر بھی ہونا چاہیے وہ سمی بھی ہونا چاہیے وہ مرید اس کو ارادہ بھی ہونا چاہیے تو یہ اس کا کلام بھی ہونا چاہیے تو یہ تمام کی تمام صفات اللہ تبارک و تعالی کے اس صفات کے زمن میں ثابت ہو جاتی ہیں فرمائے کہ اللہ تا خد حسینتم ولا نوم نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے کمزوریوں کو منع فرما دیا اپنی ذات سے تنظیف فرما دیا ان کی کہ وہ ہر قسم اونگ نیند کا مقدمہ ہے نیند سے پہلے اونگ یہ آتی ہے جس میں انسان غافل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نیند آتی ہے تو پورا کا پورا غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر کتن کے غفلتوں سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے رسکے ہے رب کریم کیا تجھے نیند آتی ہے تو رب کریم نے فرما کہ موسیٰ دو کچھے برطن اپنے ہاتھ میں لے لو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں اپنے ہاتھوں میں برطن لیے تو اللہ نے ان پہ اونگ تحریف فرمائی تو دونوں کے دونوں برطن ہاتھ ٹکرا گئے آپس میں برطن ٹوٹ کے گر گئے یہ گر کے ٹوٹ گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نیند آ جائے تو سارا کائنات کا نظام بگڑ جائے تو میں نیند سے پاک ہوں اونگ سے پاک ہوں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے وضاحت کر دی اور ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا جو لوگ کہتے ہیں کہ مشرقین عرب نے جو بہت سارے خدا تراشے ہوئے تھے گڑے ہوئے تھے تو ان کا اصل اس کے پیچھے منطق یہ تھی یہ لوجک تھی کہ رب کریم اکیلہ اتنے سارے کائنات کو نہیں چلا سکتا اور اس کے لئے اس کو مددگاروں کے ضرورت ہے اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سب کو ایک ساتھ چلا سکے تو اللہ نے یہاں پر اس بات کو بیان کر کے ارشاد فرما دیا کہ وہ کسی بات سے غافل نہیں ہے اس کو کوئی کمزوری نہیں ہے یہ نیند وغیرہ عوارض یہ سب کے سب انسانوں کے ہیں تو فرما مخلوقات کے ہیں فرما کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض اور اسی کے لئے ہے آسمانوں میں جو کچھ اور جو کچھ زمین میں ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ملکت کو ثاوت فرما دیا ہے کہ سب کے سب اس کی ممروک غلام اس کے بندے ہیں اس کے ملکت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے آسمان بھی خارج نہیں ہے زمین بھی خارج نہیں ہے تو جب تمام کی تمام مخلوقات اس کی ملکیت ہے تو کوئی دوسرا کیسے علویت کے قابل ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس طرح کیسے اس بات کے لئے لائق ہو سکتا ہے کہ اس کے عبادت کی جائے تو کوئی چیز بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے رب کریم کے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کی تمام وضاحت فرما دی اور ہر قسم کے خدا کی نفی فرما دی پھر رب کریم اپنے ایک اور شان کو بیان فرماتا ہے کون ہے جو اس کے یہاں پر شفاعت کرے کسی کی اس کی اجازت کے بغیر تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرقین عرب کا رد فرمایا جو کہتے تھے کہ ہمارے بدھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے دھونس سے اپنے طاقت سے یہاں پہ شفاعت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت ماننے پہ مجبور ہوگا ماذا اللہ سمع ماذا اللہ تو اللہ نے واضح لفظوں میں بیان فرما دیا کہ اس کی بارگاہ میں کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر اور اجازت کے ساتھ کون کرے گا تو اس کے لئے احادیث تیب میں واضح لفظوں میں آ چکا ہے کہ بروز قیامت تمام کی تمام جب مخلوقات پریشان ہوگی تو سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے نور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تمام کے تمام انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہاں تک کہ عیسی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور سب کے سب انبیاء کرام علیہ السلام کہیں گے کہ تمام کسی اور کے پاس جاؤ از ابو الہ غیری از ابو الہ غیری میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ سیدنا عیسی علیہ السلام رہنمائی کریں گے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ آج کی دن انہی کی شفاعت قبول ہوگی جب تمام مخلوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب فرمائیں گے انا رہا انا رہا اس شفاعت کے لیے تو میں ہوں اس شفاعت کے لیے تو میں ہوں پھر آپ علیہ السلام اذن شفاعت آپ کو ملی گے آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تمام انبیاء کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی آپ کے تفعل پھر اولیاء کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی علماء کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی ہے اور جو شفاعت کی اجازت دیئے وہ اللہ کے پیاروں کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ کی پیارے اللہ کی اجازت سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے تو یہ بات ہمیشہ زہن میں رکھنے چاہیے باز لوگ توحید کی آڑ لے کر اللہ کے نبیوں کے شفاعت کو یہ منع کر دیتے ہیں اللہ کے ولیوں کے شفاعت کو یہ منع کر دیتے ہیں اللہ یعظو باللہ اللہ تبارکتلہ جس کی گمرائی سے ہمیں بچائے فرمائے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے درمان میں ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماضی کو بھی جانتا ہے مستقبل کو بھی جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے جبکہ اس کے مقابل میں اس کے مخلوق کے بارے ہم فرمائے وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيِّمْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور کوئی بھی مخلوق اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اس کے علم میں سے نہیں جان سکتی إِلَّا بِمَا شَاءَ سِوَا اس کے جتنا اُس نے بتایا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے علم کے بارے میں وضاحت کر دی ہے کہ ان کا علم بہت تھوڑا ہے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہے مگر اللہ کی عطا سے ان لوگوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے علم کو ثابت فرمایا تو اس آیتِ طیبہ کو بنیاد بنا کر اور بہت سارے لوگ معذر اللہ انبیاء کے علم کا بھی انکار کر دیتے ہیں علیو اللہ علماء کے علم کا بھی انکار کر دیتے ہیں جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا علم بھی بلا شبہ اللہ کی عطا سے ہے اور اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ نے عطا فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کے بارے میں رشاد فرماتا ہے عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُزْهُرُ عَلَىٰ غَيْبِ اَحْدًا اللہ من ارتداء من رسول کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اپنے غیب کی کسی کو متلع نہیں فرماتا مگر سوائے اپنے پسند دیدہ رسولوں میں سے جس کو عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی تو اپنے انبیاء کی علوم کو ثابت فرما رہا ہے اور پھر بلا شبہ اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم بہت تھوڑا ہے یہاں تک کہ امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا علم تمام مخلوق کے علم کے بارے میں بلکہ نبی اعلی حضرت میں امتاللہ اللہ من جلال دین س ED شایٹ شافر امتاللہ اور دیار بذرگان دن نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم کی مثال سات سمندروں کی ماند ہے اور باقی تمام کی تمام مخلوق کا علم آپ کے علم کے سامنے ایک قطرے کی حیثت رکھتا ہے لیکن جب حضور علیہ السلام کے علم کو اگر اللہ کے علم سے معاظنہ کرے تو اللہ کا علم سات سمندروں کی ماند ہے اور حضور علیہ السلام کا علم اس کے مقابلے میں ایک قطر کے معنی دے اور اللہ تعالیٰ اس مثال سے یہ پاک ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے علم کے بارے ہم بیان فرما دیا پھر ارشاد فرما کہ وَسِعَا كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی سے مراد بعض علمان تو اس کے تعویل فرمائی کہ اس کا علم و قدرت اس سے کوئی چیز خارج نہیں ہے زمین و آسمان کے ہر چیز اس کے علم و قدرت کے تحت ہے اور بعض روایت سے یہ ثابت ہے کہ کرسی سے مراد کرسی ہی ہے اور اس کی شان کیا ہے کہ وہ عرشِ الٰہی کے نیچے ایک کرسی ہے اور اس کے نیچے یہ ساتھو زمین و آسمان ہے اور اس کرسی کی لمبائی چوڑائی کتنی ہیں تو اس کے بارے میں علمان نے لکھا احادیث کے روشنے میں لکھا کہ یہ ساتھو زمین و آسمان اس کرسی کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے ایک عظیم رگستان میں ایک کڑا رکھا ہوا ہو تو یہ زمین و آسمان ایک کڑے کی مانند ہے اور وہ کرسی جو ہے ایک عظیم رگستان کی مانند ہے اور پھر ارشاد اور یہ بھی بیان فرمایا حدیث کریمہ میں کہ اسی کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ ایک عظیم رگستان میں ایک کڑا رکھا ہوا ہے امگوٹی کا چھلہ رکھا ہوا ہو تو یہ کرسی اس عرش کے سامنے ایک چھلے کی مانند ہے اور جبکہ یہ عرش الہی ایک عظیم ریگستان کے ماند ہے صاحب تفسیر مظری نے لکھا قادر صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے حدیث شریف روایت کی کہ کرسی کو اللہ کے چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جن میں سے ایک فرشتہ سیدنا آدم علیہ السلام کے مشابہ ہے اور وہ دعا کرتا ہے تمام کے تمام انسانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک سال کا پولہ رزق عطا فرما اور ایک فرشتہ سید السبا یعنی درندوں کا جو بادشاہ ہے یعنی شیر اس کی ماند ہے وہ درندوں کے رزق کے لیے دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ سید الانام یعنی چوپائے کا جو سردار ہے بیل اس کی ماند ہے اور وہ تمام چوپائے کے رزق کے لیے دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ جو پرندہ ہے اور وہ گد کی ماند ہے نصر جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے وہ تمام کے تمام پرندوں کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم مخلوق ہے اور جو اللہ کے مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں یہ فرشتے ہیں اور فرما کہ کرسی اور عرش الہی کے دوران ستر پردے ظلمات کے ہیں اندھیرے کے ہیں اور ستر پردے نور کے ہیں اور ہر پردے کے درمیان پانچ سو سال کے مسافت ہے اگر اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا دے تو تمام کی تمام مخلوقات اس کے وجہ مبارک کے نور سے جل کے ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور یہ زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اسے تھکاتا نہیں ہے یہ زمین و آسمان اگرچہ کہ بہت بڑی مخلوق ہے مگر رب کریم کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے تو فرما ہے کہ اس کی حفاظت تو اسے کوئی تھکاتی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ بلندی والا ہے وہ عظیم ہے تو بلندی والا کہنے میں یہ بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تو ہر شئے سے عالی و برتر ہے اور عظیم یہ مقابلی کے استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کے سامنے ہر شئے حقیر ہے اس کے سامنے ہر شئے چھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اپنی عالی صفات کو اس میں بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ